ہیلو فرنڈز یو آپ ووچنگ یور فیوریٹ چینل اور میں ہاپ کے ساتھ آئیشہ تو دوستو آج شیزان کو زمانت مل چکی ہے اور وہ جیل سے باہر آ چکا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کی آخر شیزان کو کوٹ نے زمانت کیوں دی جی شیزان کو خودکشی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا آخر کوٹ نے ایسا کیا دیکھ لیا کی اس کو زمانت دے دی لیکن آج پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کی شیزان جیل کیوں گیا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے ان دو مہینوں میں آپ یہ بھول گئے ہو کی شیزان کے جیل جانے کی وجہ کیا تھی آج ہم آپ کو بتائیں گے کی شیزان اور ہاترس کے آروپیوں میں کیا فرق ہے بات دراصل پچھلے سال 24 دسمبر کی ہے علی بابا داستانے قبول کی شوٹنگ چل رہی تھی تب ہی یہ خبر آتی ہے کی تونیشہ نام کی ایک ایکٹرس نے اپنے میک اپ روم میں خودکشی کر لی ہے تونیشہ کے پیرنٹس اس کے لیے شیزان کو ذمہ دار ٹھیراتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ شیزان کی وجہ سے تونیشہ نے خودکشی کی پولیس بھی پیرنٹس کی کمپلینٹ کے آدھار پر شیزان کو گرفتار کر لیتی ہے حالانکہ شیزان اور اس کی فیملی یہ دلیل دیتی ہے کہ شیزان ضرور تونیشہ کا بوائی فرنڈ تھا لیکن ان دونوں کا بریک اپ ہو چکا تھا اور یہ بریک اپ تونیشہ کے خودکشی کرنے سے ایک مہینے پہلے ہوا تھا اور نہ تو شیزان کی سنی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی فیملی کی کوئی دلیلیں کام آتی ہیں لوگ اور گودی میڈیا اس خودکشی کے معاملے میں مذہب کو لے آتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیزان نے تونیشہ کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی پولیس بھی اپنی چارشیٹ میں یہ بتاتی ہے کہ تونیشہ نے شیزان کی وجہ سے ہی خودکشی کی ہے لیکن آج ممبئی کے ایک لوکل کورٹ نے شیزان کو زمانت دے دی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جس وقت تونیشہ نے خودکشی کی اس وقت شیزان وہاں موجود ہی نہیں تھا اور ایسے کئی ثبوت ملے ہیں جو یہ ثابت کریں کہ تونیشہ نے خودکشی شیزان کی وجہ سے نہیں کی ہے اب آخر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بینہ کسی نتیجے کے میڈیا کیوں کسی کو دوشی مان لیتا ہے کیوں لوگ ایک خودکشی کو دھرم سے جوڑ کر دیکھتے ہیں یہاں آپ کو ایک اور حاترت کانڈ کو بھی دیکھنا چاہیے جہاں ایک لڑکی کا مرڈر ہوتا ہے جس میں چار آروپی بنائے جاتے ہیں لیکن قریب تین سال بعد عدالت تین آروپیوں کو بری کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جن کو بری کیا گیا ہے ان کا تعلق نہ تو ریپ سے تھا اور نہ ہی ہتیا سے تھا عدالت کے اس فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے تو آپ جانیں گے کیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کی ہاتھ رسکانڈ کا پولٹیکلی اور میڈیا ٹرائل کیا گیا جس کی وجہ سے ہاتھ رس کے تین بے قصور لوگوں کو اپنی زندگی کے تین سال جیز میں گزارنے پڑے لیکن وہی لوگ جن کو ہاتھ رس کا انصاف اچھا لگ رہا ہے اور وہ عدالت کی تعریفیں کر رہے ہیں انہیں وسائی کورٹ کے فیصلے پر شک ہو رہا ہے اور وہ شیزان کو بے قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فلس سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ